تو آج کا ہمارا ٹپک ہے بریکنگ سسٹم ان ویکلز کہ گاڑیوں میں بریکنگ سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو آج ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ ایک تو آپ نے ویڈیو کا انٹر کلاس بھی دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو کا لاسٹ بھی ہم آپ کو اس کا ایک بریکنگ سسٹم ہے ایک مارل آپ کو ہم نے بنائے وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جسے آپ کو بریکنگ سسٹم کی بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھ آئے گی اور وہ آپ کو کافی زیادہ پسند بھی آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پاسکل لا کی ویڈیو کا لازمی دیکھے گا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا کیونکہ وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بریکنگ سسٹم جو ہے اس کا پرنسپل جو ہے وہ بیسکلی پاسکل کے لاپ کے مطابق ہی کام کرتا ہے یعنی جو پاسکل کا اصول ہے اسی کے مطابق بریکنگ سسٹم جو ہمارا کام کرے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بریکنگ سسٹم ان ویکل جو ہے اس کا پرنسپل دیکھتے ہیں کہ بریکنگ سسٹم ان ویکل جو گاڑیوں میں بریکنگ سسٹم ہے اس کا پرنسپل اس کا اصول کیا ہے تو بریکنگ سسٹم آف کار بسیز ایٹی سی ورک آن پاسکل لا دا ہیڈلوک بریک کہ بریکنگ سسٹم جو کار کا ہے یا بسیز ہیں گاڑی ہیں جتنی بھی ٹائپ بھی گاڑی ہیں ان تمام کا بریکنگ سسٹم جو وہ پاسکل کے لا کے مطابق کام کرتا ہے پاسکل کے لا نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ جب پریشر ہم لیکڑ کے کسی بھی پوائنٹ پر لگاتے ہیں ہم تو وہ تمام اطراف میں لیکڑ جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی کمی کے تمام اطراف میں ایکلی جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایکلی ٹرانس میٹ ہوتا ہے تمام اطراف میں یہ ہمیں بتایا تھا پاسکل کے لا نے تو اس کے اندر بریکنگ سسٹم کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے تو ورکنگ اس کی کیا ہے وریکنگ سسٹم کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم نے اس کا ایک پورا ایک سسٹم بنا کے آپ کو دکھا ہے آپ دیکھے گئے یہاں پر یہ بریک جہاں سے ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ماسٹر سلنڈر ہے اور اس کے بعد بریک فلیوٹ جو ہم نے اس کے اندر پائپ کے اندر ڈالتے ہیں وہ ہے اور یہاں پر یہ پسٹنز ہیں یہ بسکلی ریئر ویل ہے یعنی یہ پچھلا ویل ہے اور یہ بریک ڈرم ہوتے ہیں بریک شو ہے یہ اور اس کے بعد اگر ہم فرنڈ ویل کی بات کریں تو اس میں یہ پیڈ لگی ہوئے ساتھ اور ڈسک ہے اور پسٹنز جو ہے وہ ہم نے ساتھ لگائے ہوئے تو یعنی ایک پورا سسٹم بنا کے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے تو اس لیے آپ نے بڑے ہی جو ہے اچھے انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے مین کہ آپ نے ویڈیو کا کوئی ایک پارٹ بھی آپ نے سکیپ کیا تو آپ کو بریکنگ سسٹم سمجھنے میں نہیں آئے گا تو سب سے پہلے کہا ہے کہ جب ہم بریک کو پریس کریں گے یعنی اس پیڈ کو ہم پیڈل کو دباتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ یہاں سے موو کر کے یہ چیز یہاں سے موو کر کے ایسے آگے کو آ جائے گی اور یہ کیا کرے گی یہ پریشر جو ہے ماسٹر سلنڈر کے اندر بڑھائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ پسٹن یعنی جب اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ پسٹن جو ہوتا ہے یہ یہاں سے اس جگہ سے اپنے سے آگے موو کر جاتا ہے اب اس کو ایسے سمجھے گا کہ جیسے یہ ہمارے پاس ہے اور یہ پسٹن ہم نے بنایا ہوا یہاں پہ یہ پسٹن ہمارے پاس ہے تو جب ہم اس پہ فورس اگزرڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے پسٹن یہاں سے اس پوائنٹ سے موو کر کے وہ کہاں پہ آجے گا وہ یہاں پہ آجے گا یعنی اس جگہ پہ آجے گا اب اتنی جگہ کا جو لیکڑ ہے وہ کیا کرے گا وہ پریشر بڑھائے گا اندر تو جس وجہ سے ماسٹر سلنڈر کے اندر پریشر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انکریز ہو جاتا ہے اب پھر کیا ہوگا جب یہ لیکڑ آگے کو جائے گا یعنی یہ پسٹن موو کر کے آگے جائے گا تو اتنی جگہ کا لیکڑ آگے جائے گا یہ اگلی لیکڑ پہ کیا کرے گا پریشر پلائے کرے گا تو اس طرح سے یہ ایکلی پریشر جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوگا فرنٹ ویل کی طرف بھی اور ریال ویل کی طرف بھی یعنی دونوں ویلز کی طرف ایکلی پریشر جو وہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یہ پاسکل کے لا کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ جب لیکڑ کے کسی بھی پوائنٹ پہ ہم جو پریشر اپلائے کرتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتا ہے وہ تمام اطراف میں لیکڑ جو ہے اس کو ایکلی جو ہے وہ ٹرانسمنٹ کرتا ہے بغیر کسی کمی کے تو اب یہ بھی ایکلی جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے طرف بھی ایک طرح کا ہی پریشر جو ہے وہ جا رہا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لیکڑ یہاں پہ جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کے اندر پریشر جو ہوگا بڑے گا جس کی وجہ سے یہ پسٹن جو ہوں گے یہ ایسے موو کر جائیں گے جب یہ پسٹن آؤٹورڈ موو کرتے ہیں یعنی یہ باہر کی جانب یہ پسٹن جو ہے یہ باہر کی جانب ایسے موو کریں گے تو بریکشو کیا کریں گے بریکشیو یہاں سے موو کر کے آگے کو چلے جائے گا یہ یہاں پہ آ جائے گا اس طرح سے یہ بھی یہاں پہ آ جائے گا یعنی دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ان کا آپس میں کنٹیکٹ ہونے کی وجہ سے فرکشنل فورس ایکٹ کرے گی فرکشنل فورس کے ایکٹ کرنے کی وجہ سے اس کا ریل ویل جو ہوگا وہ یعنی کہ سٹاپ ہو جائے گا یا آپ یہ کہلیں کہ رک جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ فرنٹ ویل میں کیا ہوتا ہے فرنٹ ویل میں یہی ماسٹر سلنڈرک جس نے ایکلی پریشر ٹرانسمنٹ کیا تھا ریل ویل کی طرف اور اسی طرح سے فرنٹ ویل کی طرف کیا تھا تو اب جب یہ لی کوڈ کا پریشر ایکلی ٹرانسمنٹ ہوگا تو یہ یہاں پہ بھی آئے گا اور یہاں پہ بھی تو اس میں کیا طریقہ کار ہے موو کریں گے آگے کو موو کریں گے اور اس کی وجہ سے پیڑ جو ہوگا وہ ڈسک کے ساتھ جو ہے وہ رگڑ کھانا شروع کر دے گا اور ایسا ایسا فرکشنل فورج ہے وہ اپلائی جو ہم فورج کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ ویل بھی جو ٹائر ہے یہ بھی کیا ہو جاتا ہے یہ بھی سٹاپ ہو جائے گا دیو ٹو فرکشن اور اس طرح سے ہم بریک جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے سارا ایک یعنی کہ پسٹنز ہیں یہ یہاں سے موو کر کے آگے کو آ جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں یہ پیڑ کے ساتھ اس طرح سے کر کے جڑ جاتے ہیں اور فرکشنل فورج بڑھ جاتی ہے اور بریک لگ جاتی ہے اس طرح سے گاڑیوں بارا کہ ہم بریک شروع وہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ چیز میں نے یہاں پہ بتائیے آپ کو پسٹنی سلنڈر موو آؤٹورڈ پریسنگ بریک پیڈ ویڈ بریک ڈرمز تو کیا کریں گے یہ پسٹن جو ہیں یہ باہر کی جانب موو کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے یہ کیا کہتا ہے کہ آؤٹورڈ پریسنگ بریک پیڈ ویڈ بریک ڈرمز دہ فورس آف فرکشن بیٹوین دہ بریک پیڈ اینڈ بریک ڈرمز ٹاپ دہ وی تو بریک ڈرم جو ہوگا اور بریک جو بریک پیڈز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ فرکشن فورس ایکٹ کرے گی جس کی وجہ سے وہ فرکشن فورس جو ہوگی وہ جو ہم اپلائی فورس کر رہے تھے اس سے کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا جس کے وجہ سے ٹائر جو ہوتا ہے وہ یہاں ویڈ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ گاڑیوں کے بریک وغیرہ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں تو گاڑیوں جتنی بھی ہیں آپ کو بتایا بھی پہلے بھی کارز ہیں یہ بسیز ہیں تو یہ اس طرح سے کام کرتی ہیں اب یہ ہے کہ اگر ان پائپ میں سے کسی ایک کا پریشر جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بریک فیل ہوگی ہے بریک ہماری کام نہیں کر رہی تو یہ پائپ جو ہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کہ پائپ لیک کر سکتا ہے جس کے ویسے پریشر جو ہے اس میں سے وہ باہر کی جانب جانے لگ جائے گا یعنی پریشر اس کا ڈکریز ہو جائے گا اور جو ہمیں ہمارا پریشر یہاں پہ چاہیے ہمیں جو ان پسٹنز کو پیڈ کے ساتھ لگاتا ہے یعنی پسٹن آگے کو موو کرتے ہیں تو پیڈ اس کے ساتھ لگیں گے تو جس کے وجہ سے بریک اپلائی ہوتی ہے ڈسک کے ساتھ لگتے ہیں یعنی یہ والے پسٹن جو ہے جب یہ آگے کو موو کرتے ہیں اس سیٹ پہ بھی اس سیٹ پہ بھی یہ پسٹن جو ہے آگے کو موو کریں گے اپنی جگہ سے یہاں سے موپ کر کے آگے آ جائیں گے تو پھر کہا ہوگا اور پیڈ جو ہے وہ پسٹن جو ہے وہ ان کے ساتھ لگیں گے ڈسک کے ساتھ لگیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ ٹائر جو ہے وہ رکتا ہے تو اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر بریک فیل ہو جاتی ہے اور بریک آپ اپلائی نہیں کر سکتا تو آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ طریقہ کرتا یہ سارا بریکنگ سسٹم کا کہ بریکنگ سسٹم جو گاریوں کی کارز ہیں بسز ہیں ان کی کیسے ہوتی ہے تو اب ہم آپ کو اس کا ایک مادل بھی دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ رسٹورنگ فورس ہوتی ہے رسٹورنگ فورس دہ فورس وچ پوش اور پلد اپجیکٹ وارڈنس مین پوزشن یعنی سٹورنگ فورس وہ فورس ہوتی ہے جو کسی اپجیکٹ کو اس کی مین پوزشن کے طرف یا ابتدائی مقام کے طرف لے کے آتی ہے یعنی جب یہ پسٹن آؤٹورڈ موو کرتے ہیں تو بریکشو جب آگے کو جائیں گے اور پھر یہ اس کے بریک ڈرام کے ساتھ یعنی کہ اٹیچ ہو کے فرکشن فورس بڑھا کے اس کو روگتے ہیں تو دبارہ سے رسٹورنگ فورس کیا کرتی ہے ان کو دبارہ سے اس پوائنٹ پہ لے جاتی ہے اور پھر ہم جب پیڈل یہاں سے اوپر کو لے جاتے ہیں مطلب پریس نہیں کرتے ہیں جب پریس کرتے ہیں پھر وہی پراثر ہوتا ہے پھر ہم بریک اپلائی جب نہیں کرنے ہوتی اس کو اوپر اٹھا لاتے ہیں اپنے پاؤں کو تو جس کی وجہ سے کہتا ہے یہ دبارہ سٹورنگ فورس کی وجہ سے بریکشو اپنی ریجنل پوزیشن پہ جو ہے وہ اپس آتے ہیں تو اب ہم آپ کو مارڈل دکھاتے ہیں تو یہ مارڈل ہم نے تیار کیا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی اس کو بڑی ہی حسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہو تو آپ اس کو کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا پرسس جو کیسے ہوتا ہے ورکنگ اس کی ہم آپ کو کروا کے دکھائیں گے اور تو اس میں دیکھے گئے یہ ہم نے دو سرنج جو ہیں ان کا استعمال کیا ہے تو یہ سرنج جو ہیں یہ فائیو ایمیل کی ہیں یہ یہاں پہ دو سرنج استعمال کی ہیں اور یہ پائپ ہم نے ایک استعمال کیا ہے ایک ادھر پائپ ہم نے استعمال کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے یہ ایک سمجھے کہ ویل بنائے یہ ایسے کر کے موو کرے گا ہم پھر یہاں سے فور سپلائی کریں گے اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ رکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو جو چلانا ہے اس ویل کو یعنی یہ ہم نے یہاں پہ بیٹری لگا ہوئی ہے آئی تنک آپ کو نظر آرہی ہوگی کلیر بیٹری ہے یہاں پہ اس کا سوچ ہے جس سے ہم اون آف کر سکتے ہیں اور یہ سرنجز لگی ہیں یہاں پہ جو ایزے آپ کہنے کے پسٹن کے طور پر کام کرتی ہیں جس لائک جیسے یہاں پہ یہ پسٹن تھے تو ہم نے آپ کو دکھا ہے یا یہاں پہ پسٹن تھے تو یہ پسٹن کیا کریں گے یعنی جب ادھر سے ہم فورس اپلائی کرتے ہیں پسٹن یہ اس ویل کے ساتھ لگ جائیں گے تو فرکشنل فورس ایکٹ کرے گی جس کے وجہ سے آپ دیکھے گا کہ ویل کی موشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی اور اس لئے سے ہم گاڑیوں کی بریک اپلائی کرتے ہیں اب ہم اس کو بقیادہ ورکنگ آپ کو کروا کے دکھرتے ہیں تو دیکھئے گا ذرا یہ ہمارا ویل جو ہے وہ موو کر رہا ہے اب میں ان سرنجز کے طرح پریشر اپلائی کرتا ہوں جس لائک جیسے یہاں پہ ہم نے بریکس اپلائی کی تھی تو اب ان کو بریکس کو اپلائی کر کے اس کو میں ویل کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں اب ذرا دیکھئے گا اس کو دیکھیں کہ ذرا اس کو ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم بریکس اپلائی کرتے ہیں تو یہ رک جائے گا یہ دیکھیں ٹائر رک گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے جیسے ہی پریشر اپلائی کیا یہاں سے تو یہ لیکوڈ اس کے اندر موو کیا تو لیکوڈ نے پریشر لگایا اور جس کے وجہ سے پسٹن اس کے ساتھ دیکھیا بلکل پسٹن اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائر جو ہے وہ کیا کرنے لگ گیا وہ رک گیا وہ سٹاپ ہو گیا دیو ٹو فرکشن اب مزید یہ موو نہیں کر پائے گا تو اس کو ہم نے آپ کو یہ ابھی پرفارم کر کے اس چیز کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں یعنی بریکنگ سسٹم جو ویلز کا ہوتا ہے ہم ذرا پھر سے اس کو دکھاتے ہیں تو پھر سے دیکھیں کہ ذرا ہم بریکس اپلائی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو آپ دیکھیں کہ ذرا کہ ویلز سٹاپ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پسٹن کیا ہوتا ہے جب ہم یہاں سے پریشر اپلائی کرتے ہیں تو دونوں سائٹ پہ ہم نے پریشر اپلائی کیا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پریشر کے اپلائی کرنے کے وجہ سے یہ پسٹن جو ہے وہ لیکوڈ کیونکہ اندر پریشر اس کے ٹرانسمنٹ ایکلی ہو رہا ہے تو پسٹن کیا ہوتے ہیں یہ پسٹن موو کر کے اس ویل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فرکشن فورس بڑھ جاتی ہے اور یہ ٹائر جو وہ موو نہیں کر پاتا اور ٹائر جو ہے وہ رک جاتا ہے تو یہ ہم نے آپ کو مارڈل جو ہے وہ دکھانا تھا اور اس میں ہم نے یہاں پہ بیٹری لگائی ہوئی ہے یہاں پہ ہم نے ایک موٹر لگائی ہے اور یہ ویل لگا کے اور پسٹن یہ ایک سارا مارڈل بنا کے آپ کو دکھا ہے کہ یہ کیسے ورکنگ اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا جو مارڈل جو بریکنگ سسٹم اور ان ویکلز ہوتا ہے تو یہ ہمارا آج کا تھا بریکنگ سسٹم ویکلز ہم نے پہلے آپ کو سارا بتایا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے پھر اینڈ پہ ہم نے ویڈیو کے لاسٹ پہ ہم نے آپ کو ابھی دکھایا بھی تھا کہ ورکنگ کیسے اس کی ہوتی ہے اور اس کا ایک مارڈل ہم نے تیار کیا ہوتا ہے تو آج کے لئے اتنے ہی پھر ملے گئے نشاء اللہ تب تک اللہ حافظ